دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک مہان بلے باز مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساؤت افریقہ کے خلاف نراش جنک پردرشن کے بعد اب بھارتیہ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف گریلو شرنکلا میں جیت حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاڑی بھی شرنکلا میں جیت کے لیے پورا زور لگاتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں شرنکلا شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ویسٹ انڈیز کے دھاکڑ آل راؤنڈر اور ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان کرن پولارڈ بھارتیہ ٹیم کے خلاف ایک بہت ہی سنسنی خیز بیان دیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کہا ویسٹ انڈیز کے کپتان کرن پولارڈ نے بھارتیہ ٹیم کے بارے ملیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارتیہ ٹیم ساؤت افریقہ میں پہلا مقابلہ چھوڑ کر اپنے اگلے پانچوں مقابلے ہار گئی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم کو دو ہزار بائس میں ابھی بھی اپنی پہلی جیت کی تلاش ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف گھریلو شنکلا میں مل جائے گی لیکن جس طریقے سے ٹیم انڈیا کا حالیہ پردرشن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سیریز میں بھارتیہ ٹیم کے لیے کافی مشکل ہونے والی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دے گی ساؤت افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ہار کے بعد بھارتیہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے اپنے پت سے استفادے دیا تھا جس کے بعد اس کا اثر ان کی بلے بازی پر بھی دیکھ رہا ہے اور میدان پر ان کا آدمی وشواس بہت کم نظر آ رہا ہے حالانکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف گھریلو سیریز میں اسے حاصل کرنا چاہیں گے وہیں بھارتیہ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف چھے فروری کو ایک دیوسی شنکلا کا پہلا مقابلہ کھیلے گی اور یہ مقابلہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیل جائے گا اور اس مقابلے کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ویسٹ انڈیز کے دھاکڑ آل راؤنڈر کرن پولارڈ نے بھارتیہ ٹیم کے اوپر ایک بے حد سنسنی خیز بیان دیا ہے جی ہاں دوستو کرن پولارڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم اس سمیں کافی کمزور دکھائی دے رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر میں کافی اچھا کھیل دکھا سکتی ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو ان کے گھر پر دونوں ہی شنکلاؤں میں ایک بھی مقابلہ نہیں جیتنے دیں گے اور پچھلے ساری ہار کا حساب لیتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو اس کے گھر میں قراری مات دیں گے اور ہمارے کھلاڑی اس سمیں بہترین فارم میں ہے اور وہیں دوسری طرف بھارتیہ ٹیم کے کھلاڑی اپنی فارم کے لیے جوج رہے ہیں جس میں ان کو ہرانا بے حدی آسان ہو گیا ہے اور ہم ان کو ان کے گھر میں ہرا کر ان کے گھمنٹ کو چکنا چور کر دیں گے دوستو ویسٹ انڈیز بھلے بھارتیہ ٹیم کے مقابلے تھوڑے کمزور ہوں لیکن بھارتیہ ٹیم کو ہلکے میں اسے نہیں آکھنا چاہیے کیونکہ ہلکے میں آنے کا نتیزہ ساؤتھ افریقہ نے بھارتیہ ٹیم کو دکھا دیا ہے لیکن جس طریقے سے کرن پولارڈ نے بھارتیہ ٹیم کے اوپر بیان دیا ہے اس سے یہ سیریز اب اور بھی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے اور اس کا ہر ایک مقابلہ بے حد ہی ہائی والٹیج ہونے کی امید ہے جس کا مزہ کوئی بھی بھارتیہ پریشن سک چھوڑنا نہیں چاہے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک دیوسیہ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے دھاکڑ وکٹ کی پر بلے باز ریشب پانت دماغے دار پردرشن کرتے ہوئے شتک لگانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواد